اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ایسکریم اور کھانا گرم کرنے کے لیے برطنوں کو اجاد کیا منگولیا مشرقی ایشیا کا ایک ملک ہے یہ ملک چنگیز خان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے اس کا شمار ایسے حکمرانوں میں ہوتا ہے جس نے ملک کی تریح کا رکھ ہی بدل ڈالا منگولین نے اپنے بانی چنگیز خان کا تیرہ فٹ لمبے گورے کے اوپر مجسمہ بنایا ہے اس مجسمی کا شمار دنیا کے لمبے ترین مجسموں میں ہوتا ہے منگولین نیلے آسمان کی پوجہ کرتے ہیں یہ آسمان کو اپنا باپ اور زمین کو اپنی ماں سمجھتے ہیں ووٹکا ملک کا مشہور مشروب ہے منگولین میں شراب نوشی نہ کرنا گیر محضب سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کھانے کی چیزوں کو محفوظ رکھنے اور گرم کرنے کے لیے گرم برطن کی ابتداء منگولیا سے ہوئی منگولین فوجی کھانا پکانے کے لیے اپنے ہلمٹ کا استعمال کیا کرتے تھے یہاں سے ہی لوگوں کے ذہن میں تامبے سٹیل کے برطن بنانے کا خیال آیا کہا جاتا ہے کہ منگولیا کے گورو والوں نے سب سے پہلے ایسکریم کو اجات کیا یہ لوگ لمبے سفر پر جنوروں کی آنتوں کو لے جاتے تھے تھندک جمنے اور گورے پر گھومنے کی امتیاج نے مادے جیسے مادے کو اجات کیا اس کے بعد چائنہ اور بعد میں اٹلی نے ایسکریم بنانا شروع کر دیا اب ایسکریم دنیا کے ہر ملک میں کھائی جاتی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ سردیوں میں جہاں کے لوگ ایسکریم کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں کے دارالحکومت میں منفی 1.3 ڈگری سینٹی گریٹ پر سردی ہوتی ہے اور ایسکریم کو جمانے کے لیے فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس طرح کے موسم میں یہ لوگ ایسکریم کھاتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح لوہا لوہے کو کارتا اسی طرح سردی کے احساس کو سرد چیزیں ہی ختم کر سکتی ہیں یہاں پر گورڈن ایگر فیسٹیول منایا جاتا ہے اس فیسٹیول کا آگاز گوروں کے پیچھے ایگر شکاریوں کی پریٹ سے ہوا تھا ایگر کو پہار کی چوٹی پر جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو ایگر سب سے پہلے آ کر اپنے مالک کے بازو پر بیٹھتا ہے وہ جیت جاتا ہے یہاں پر کیمل فیسٹیول بھی بنایا جاتا ہے اس فیسٹیول کا آگاز 1997 میں ہوا تھا اہل خان نیشنل پالک 1783 میں بنایا گیا یہ دنیا کا قدیم ترین پالک ہے اس نیشنل پالک میں 700 سال پرانا ہیلو پتھر بھی مجود ہے آج کل منگولیا کو برونی منگولیا کہا جاتا ہے اندرونی منگولیا وامی جمہوریہ چین کا ایک خود مختار علاقہ ہے جو ملک کے شمار میں واقع ہے اندرونی منگولیا میں چین کے زمینی رقبے کا 12 فیسٹ سے زیادہ حصہ شامل ہے یہ چین کی تیسری بری ذرکے تقسیم ہے منگولیا کے شمار میں روس واقع ہے اس کی تین سے رہدے جنوب مشرق اور مغرب چین سے ملتی ہیں اس کے چھتیز اشاریہ ساتھ چھے کلومیٹر کے فاصلے پر کازستان واقع ہے کازستان کے بعد منگولیا دنیا کا تیسرہ سب سے بڑا لینڈ لوکٹ ملک ہے اس کے بعد چارڈ نجیریہ چوتھے نمبر پر مالی پانچویں نمبر پر چیوپا چھٹے نمبر پر بلیویا ساتویں نمبر پر زمبیا آٹھویں نمبر پر افانستان نومیں نمبر پر اور بس افریقی جمہوریہ دسمیں نمبر پر بڑے لینڈ لوکٹ ملک ہیں منفی ایک شریعہ تین ڈگری سینٹی گریٹ کے ساتھ منگولیا کا دارل حکومت شہر دنیا کا ست ترین دارل حکومت شہر ہے دنیا کا دوسرا ست ترین دارل حکومت آستانہ کازستان کا دارل حکومت ہے اور اس کا اوستن درجہ حرارت تین شریعہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ہے ستہ سمندہ سے اوستن پندرہ سو اسی میٹر کی بلندی کے ساتھ منگولیا کا شمار دنیا کے بلند ترین ممالک میں ہوتا ہے چین کی سرد کے ساتھ ملک کے مغرب میں چار ہزار تین سو چھوہتر میٹر کی بلندی کے ساتھ ملک کا سب سے اونچا مقام خوتن چوٹی ہے اسے چینی زبان میں ہائی فنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس چونٹی کو سب سے پہلے انیس سو تریسٹھ میں حکومت کے زیر تمام منگولین کوئی پماؤن نیسر کیا تھا اور ماضی میں اس چونٹی کو فینشپ چونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے پورٹن گلیشز جو چودہ کلومیٹر لمبی ہیں منگولیا کی سب سے لمبی گلیشز ہے منگولیا کے تین بڑا چار علاقے پر چرہگا واقع ہے منگولیا میں تین پہاری سینسلیں ہیں کھانکی پہار کھیتری پہار اور منگول اٹائی پہار منگولیا میں پہلا ہوتر علنبطار ہوتر ہے یہ انیس سو کاسٹ میں کھولا گیا یہ گرم اور ٹھنڈا پانی بیہنے والی پہلی عوامی امارت بھی ہے منگولیا دنیا کا سب سے کم آبادی رکھنے والا ملک ہے منگولیا کے سب سے اہم فیسٹیول میں سے ایک فیسٹیول نادم فیسٹیول ہے اس دن پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے یہ کھیلوں کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے دوسرا بڑا فیسٹیول نیو ائر فیسٹیول ہے اس دن بھی پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے گوبی سہرہ ایشیا کا سب سے بڑا سہرہ ہے یہ دنیا کے تمام ممالک کے سہرہوں سے کافی مختلف ہے گوبی سہرہ کو دنیا کا سب سے بڑا ڈینسور فوس زون بھی سمجھا جاتا ہے منگولیا کو نیلی آسمان کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں پر دو سو ساکھ دن ساف شفاہ نیلی آسمان ساف دکھائی دیتا ہے برفانی چیتہ منگولیا کے مقامی جنروں میں سے ایک ہے دنیا کی ایک تہائی عبادی یہاں پر رہتی ہے منگولیا کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں یہ یہ مہمانوں کو کھلے دل سے خوش آمدین کہتے ہیں اپنے مہمانوں کو آرلک کی پیالی پلاتے ہیں یہ دراصل گوروں کا دودھ ہوتا ہے اور اس کو پینے سے انکار کرنا دراصل پرانے والوں کی بیعزتی سمجھا جاتا ہے محسیقی کو اپنے پیاروں سے محبت کے ظہار گوروں اور قدرتی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے بہت اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے یہاں کے گانے بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں الفاظ زیادہ نہیں ہوتے بلکہ سر لمبے لگائے جاتے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ چار منٹ کے گانے میں صرف دس الفاظ ہوتے ہیں یہاں پر گانے کو گانے کا انداز دی کر تمام ممالک سے ایلگ ہیں منگولین کھانا بدوش لکری کے فریم کے آرزی گر بناتے ہیں یہ فریم بہت ہلکی لکری کے بنائے جاتے ہیں تاکہ نقل مکانی کرتے وقت ان کو آسانی کے ساتھ ہونٹوں پر رکھا جا سکے منگولیا میں ہونٹوں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں ہونٹوں کی ایک قسم باحتن منفی پچاس اور اس کے علاوہ پچپن ڈگری سینٹی گریٹ کے درجہ رات میں زندہ رہ سکتی ہے منگولیا کے علاوہ صرف یہ نصر چینہ میں پائی جاتی ہے منگولیا کو گوروں کی سرزمین کے نام سے بھی جاننا جاتا ہے گوروں کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے چنگیز خان کی فوج نے بھی مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر گوروں کا استعمال کیا تھا گوروں کو لگ بگ ہزار سال پہلے منگولیا میں پگامات بیجنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اس وقت مختلف اسٹیشن تھے اور پوسٹ سرویس اس وقت سام کے نام سے مشہور تھی منگولین موسم سرما میں سخت تلین حالات کا سامنا کرتے ہیں دوہزار چھے میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے انٹیک کرپشن لا منظور کیا گیا اب بات کرتے ہیں ملک کے رکبے اور عبادی کی ملک کا کل رکبہ ایک شارعہ پانسو چھاسٹھ ملین کلومیٹر ہے منگولیا کی کل عبادی تین شارعہ دو سو پچیس ملین ہے گرچہ یہاں پر کوئی ریاستی مذہب نہیں ہے منگولیا کے روایت پسندوں کا خیال ہے کہ بھتمت ملک کا فطری مذہب ہے قومت نے بھتمت کے متدد مقامات کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے جو اہم مذہبی صحیح کی اور ثقافتی مرکز ہیں منگولیا کی کرنسی کا نام منگولین ٹروگ روگ ہے منگولیا کا کارلنگ کورڈ پلس نو سو چھتر ہے اگر آپ منگولیا میں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نمبر سے پہلے وہاں کا کارلنگ کورڈ پلس نو سو چھتر ڈائل کریں منگولیا کا ڈومین نیم ڈوٹ ایم این ہے یہ تھے منگولیا کے بارے میں پچاس رکٹ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی